مرحبا 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 آج ہم بنانے جانے ہیں پیزا فرائز جو کہ بہت ہی آسان اور بہت ہی مزیدار ہے پیزا فلیور کی ہے اس کے لیے ہمیں چاہیے چپس کٹی ہوئی موٹی موٹی چپس ہو اتنی بھی بوٹی نہ ہوں بس اچھے نارمل سائز کی چپس ہو جیسے کہ یہ میں نے کٹ کے رکھی ہوئی ہے اس کو دھولی ہے میں نے اور یہ اچھے سے اس کے میں نے کیوبز کٹ لیا ہے اب آپ کو ایک پین چاہیے اس میں فرائز کے لیے آئل ڈالیں اور اس کو ہلکا سا گرم کر لیں جیسے ہی وہ ہلکا سا گرم ہو جائے نارمل گرم اس میں آپ فرائز ڈال کے فرائر کر لیں یہ دیکھیں ہماری فرائز تیار ہو چکے ہیں اب ہمیں ایک پلیٹ لینی ہے اس کے اندر جو انگریڈنس ہیں وہ آپ کی سکرین پر شروع ہو رہے ہیں اس کے اندر ہمیں چاہیے فرائز، آل ڈال، کون، چیز، پیزا سوس اور گرلک مایونیز سوس اب ہم نے ایک پلیٹ لینی ہے اور اس میں ہم نے فرائز کی لیئر لگانی ہے یہ لیئر بائی لیئر ہوگا اس کی لیئرز تیار ہوں گی اس کے ہم نے لیئر لگانی ہے اچھے طریقے سے اس کے اوپر ہم نے ڈال لی ہے مایونیز سوس جو کہ یہ ہوم میڈ مایونیز سوس ہے اس کی ریسی بھی میں ڈسکرپشن پر ڈال دوں گی آپ ادھر سے دیکھ لیجئے گا بہت ہی اچھی مایونی سوس ہے اب ہم اوپر لگا رہے ہیں پیزا سوس میں نے پہلے بھی آپ کو بولا تھا آپ اپنے حساب سے اس کی بڑھا لیجئے جس طرح آپ کو پسند ہے آپ اس طرح کر لیجئے اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر ڈالے ہیں کونز کونز آپ کسی بھی کمپنی کے لیے سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے پھر فرائز کی لیئر لگائی ہے اس کی اپنے اچھی طرح لیئر لگانی ہے تاکہ جو نیچے والی چیز ہے وہ ساری چھپ جائے اور اس کے اوپر ایک نئی لیئر لگ جائے اور اس کے اوپر ہم نے پھر سے لگائی ہے مایونیز یہ ہے گارلک مایونیز میں نے ہلکی ہلکی لگائی ہے جس کو زیادہ پسند ہے وہ زیادہ بھی یوز کر سکتا ہے اس کو اچھی طرح سے اوپر لگا لیجئے جن کو نئی پسند وہ ایزا فلیور ہر کسی لگا لیں اب پھر اس کے اوپر ہم نے لگائی ہے پیزا سوس پیزا سوس تو جتنی بھی لگائیں کام ہوتی ہے یہ دیکھیں اور اب اس کے اوپر ہم نے پھر سے کون کی لیئر لگا دی ہے اس کے بعد ہم اس کے اوپر اولیوز لگائیں گے اولیوز جس کو پسند ہے ڈالنے جس کو نئی پسند کوئی بات نہیں آپشنلی ہے ضروری نہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کتنی پیاری پیزے کی طرح سہم لابلی ہے اب میں نے چیز سلائس لیا تھا اس کے چھوڑ چھوڑے کیوبز کا لیا ہے میرے پاس چیز سلائس ستم اویلیبل تھا اس لئے میں نے اس کے اوپر کش کر کے ہاتھ سے ہی ہلکا ہلکا مسل کے اس کو میں نے اوپر سارا سپریڈ کر لیا تھا آپ کے پاس اگر چیز بلوک ہے آپ اس کو بھی قدو کش کر کے ڈال سکتے ہیں یا اگر آپ کے پاس سلائس ہے چیز سلائس ہے تو آپ اس کو اس طرح ہاتھ کے ساتھ ہی اوپر پھلا کے ڈال سکتے ہیں نو ایشو چیز ہونی چاہیے بس اگر آپ کو ہوم میٹ چیز کی بھی ریسپی چاہیے اس کی ریسپی بھی میں ڈسکرپشن پر ڈال دوں گے آپ مجھے کومنٹ کریے لائک کریے میرے چینل کو سب سے کرائب کریے فوڈ سٹار فاطمہ کے نہ ہم سے ایپ اور اچھے اچھے کومنٹ کریے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کس طرح کی لگی اور ضرور ٹرائے کریے گا بنا کے یہ لوگ ڈان سپیشل ریسپیز ہوتی ہیں چھوٹ چھوٹی اس کو ضرور گھر میں بنائیں ٹائم پاس بھی ہو جائے گا اور اچھی چیز کھانے کو بھی مل جائے گی جیسے کہ دیکھ رہے ہیں میں پیزا سونس پھر سے اس کے اوپر ہلکی ہلکی لگا رہی ہوں اچھا سا فلیور آجائے اور اس کی شکل بھی کافی خوبصورت ہو گیا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بالکل ڈن ہے اور اب اس کو میں نے مایکرو ویو میں رکھ دیا ہے صرف دو منٹ کے لیے اس کو مایکرو ویو کی ہیٹ لگے گی پکی تو پہلے سے ریڈی ہے بس اس کو ہم نے ہیٹ دنیاں کہ اس کی چیز میلڈ ہو جائے لے جی یہ تیار ہو گئی ہے دیکھیں چیز بھی اچھی طرح میلڈ ہو چکی ہے پیزا سوس کا کلر گرلک مایوں کا کلر واو تو مچ یمی یہ دیکھ سکتا ہے آپ یہ کتنا یمی ہے اس طرح کی چیزیں بنانے سے انسان بور بھی نہیں ہوتا اور ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ چیزیں کھانے کو ملتی ہے وہ ہی پیزا بار بار کھا کے اس لیے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ چیزیں کا ٹرائے کریں آپ اچھی چیزیں بنائیں کھائیں اس کے ساتھ میں نے گرلک مایوں سوس اور جیسے کے میری کیچپ فیورٹ وہ میں نے اس کے ساتھ رکھ لیا ہے اور اب میں اس کو کھانے جا رہی ہوں یہ دیکھیں کیسے مایونیز چیز اور پیزا سوس ایسے گرم گرم اس کو کھائیں گرم گرم کھانے کا مزا آتا ہے دیکھیں جب گھر جیسی چیز ہم باہر جیسی چیز ہم گھر میں بنا سکتے ہیں تو ہم کیوں اس کا فائدہ اٹھائیں بنائیں اور کھائیں ساف ستری جرہ سیموں سے پاک جیسے کہ حالات چل رہی ہیں باہر سے کچھ گند کھانے کو دل نہیں کرتا اس لیے گھر میں بنائیں اور گھر میں کھائیں سٹے ہوم سیف ہوم ٹان 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 یہ ہو گئی ہے ہماری ریڈی اگر آپ کو ریسیپی اچھی لگی ہے میرے چینل کو شیئر کریں کومنٹ کریں سبسکرائب کریں لائک کرنا مت بھولیے گا اگلی ریسیپی کے لیے اللہ حافظ سب اپنا خیال رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ